پاکستان پیپوس پارٹی کے رکنے پنجاب اسیملی ممتاز علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رحیم یارخان میں کچھے کے ڈاکو پی ٹی آئی کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے ہیں ممتاز علی کے مطابق ڈاکو سیاسی وابستیاں چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں بات نہ ماننے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں مزید جانتے ہیں بیور شیف ملتان آمیر اقبال سے کیا ہے یہ تمام سر معاملہ جی بالکل یہ پاکستان پیپوس پارٹی کے رکنے صبحی اسمبلی ہیں ممتاز علی چانگ تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں جو گینگ ہیں وہاں سے جانو اندر گینگ ہیں بڑا مشہور گینگ ہیں اور بڑا مختلف جنگین وارتاتوں میں ملوث گینگ ہیں ان کی طرف سے ان کا دعویٰ ہے کہ دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کے جو کونسلرز ہیں یا چیئرمند ثابق ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کو یہ دھمکیاں دی گئی ہیں کہ فوری طور پر وہ اپنی سیاسی وابس کی پاکستان پیپوس پارٹی سے چھوڑ کر فوری طور پر پاکستان پیٹی ای نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں چونکہ چوبی ستمبر کو عمران خان پاکستان پیٹی انصاف کے چیئرمند کا جلسہ رہیم جار کان اس میں یہ شمولیت انہوں نے شو کرانی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو فیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مختلف جنگین نویت کی دھمکیاں دی جاری ہیں جبکہ ممتاز علی چانگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے پہلے بھی قتل کرنے کا یا میرے اوپر حملہ کرنے کا اسی گینگ نے پہلے بھی یہ مجھے دمکی دی تھی کہ اس کے حوالے سے میں نے ڈیپ کیو رہیم جار خان اور اس نے لا فورسمنٹ جنسیوں کو بھی اس کی شکایت کی تھی جس پر جی آئی ٹی بنی تھی اور انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی کہ آپ کو سیٹ ہے لیکن اس کے باوجود یہ سیٹ جاری ہے اس کے باوجود بھی اس سسلہ جاری ہے بہت شکریہ عمر اقبال صاحب آپ کا